اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل تو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر آئیوں بہت ایفیکٹیف فیس ماسک جو آپ کی سکن کو چند دنوں میں ہی گورا کر دے گا آپ بہت سی کریمیں یوز کرتے ہیں آپ ان کو یوز کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کا رنگ جو ہے وہ گورا رہے لیکن جب تک آپ اس کا یوز کرتے ہیں تب تک آپ کا رنگ صاف رہتا ہے لیکن جب آپ اس کا یوز چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا جو مطلب کے ریزلٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ ایسی ریمیڈی ہے کہ اس کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں گے تو آپ کے فیس پر جو اس نے ریزلٹ دیا ہوگا اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی تو آج کی جو ریمیڈی ہے بہت ایفیکٹیف ریمیڈی ہے تو ہم آج کی ریمیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولئے گا تو آج کی ویڈیو کے لئے جو ہمیں انگریڈنٹ چاہیے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا کھیرہ کھیرہ جو ہے نا وقت سے پہلے آنے والے بڑھاپے یعنی چہرہ پر جو جھوریاں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں کھیرے کا فیس ماسک ان جھوریوں کو ختم کرتا ہے ماتر جو ہے وہ آئلی سکن کو بہتر بناتا ہے بلیک ہیڈ سے نجات دلاتا ہے اور جھوریوں کو ختم کرتا ہے اور جو لیمن ہے آپ لوگوں کو بتا ہے لیمن ویٹامین سی کا خزانہ ہے لیمن میں سکن کو صاف کرنے کے لئے سپیشل پروپیٹیز موجود ہوتی ہے دہی دہی اکنی کے لئے جھوریوں کے لئے داگ دبوں کے لئے خوش کی جلد کے لئے بہت ایفیکٹیو ہے اور آپ کی جلد کو چمکدار بناتا ہے ملتانی مٹی جو ہے وہ آئلی سکن کے لئے بہت بیسٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے جی چاول کا آٹا چاول کا آٹا جو ہے چہرے کے رنگ کو تیزی سے نکھارتا ہے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو نہیں بننے دیتا اور اوپن پورس کو بھی شرنک کرتا ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں اس چاول کے آٹے یعنی رائس فلور پر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی بہت لوگوں نے پسند کیا آپ لوگ بھی جا کر اس کو لازمی ووچ آٹ کیجئے گا اور یہ ہے جو کاٹا جو کاٹا ہماری سکن کے لئے بہت بیسٹ ہے اس کے یوز سے آپ کی سکن سپورٹلسٹ گلوئنگ سکن ملتی ہے آپ کو جلد کو صاف اور شفاف بناتا ہے تو آج کی جو ریمیڈی ہے اس کو بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے کچن میں جانا ہوگا اور جلدی سے ہم نے کھیرے کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کرنا ہوگا تو میں نے ہاف کھیرہ لیا ہے اس کو کٹ کر کے بلینڈر میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی ٹرماٹر آٹ کر کے ان کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے تو یہ وہ واحد ماسک بننے جا رہا ہے جو ہر سکن ٹائپ کے لئے بینیفیشل ہے ہر سکن ٹائپ ڈرائی سکن جو ہے آئلی سکن والے جو ہیں کمبینیشن سکن والے ہیں سب اس ماسک کو یوز کر سکتے ہیں اس کا یوز آپ کو فرسٹ یوز سے ہی آپ کو اس کے ریزلٹ کا پتہ چل جائے گا لیکن اس کو آپ نے بہتر ریزلٹ کے لئے ایک مہینے تک یوز کرنا ہے تو آپ کو بہتر سے بہتر ریزلٹ ملے گئے جن لڑکیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ ایک مہینہ پہلے جو ہے اس ریمیڈی کو یوز کریں آپ یقین کریں اتنا رنگ گورا ہوتا ہے اتنا رنگ آپ کا اپٹن سے بھی نہیں گورا ہوگا فیشل سے بھی نہیں گورا ہوگا اور کریم سے بھی گورا نہیں ہوگا جتنا گورا رنگ اس ریمیڈی سے ہوتا ہے میں اس کو بہت زیادہ یوز کرتی ہوں یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے اور یہ آپ کی سکن کو بہت ہی صاف اور شفاف سکن بنا دیتا ہے تو یہاں پر جو کھیڑے اور ٹامٹر کا میں نے جو ہے نا اچھے طریقے سے اس کو بیس لیا ہے گرنڈر میں ڈال کے تو میں آپ فیس ماسک بنانے جا رہی ہوں آپ لوگ دھیان سے دیکھے گا میں کتنی کوئنٹیٹی لیتی ہوں تو آپ نے جو ہے نا اس کو ہر دفعہ بنانا ہے دو چمچ میں نے اس میں اٹھ کر دی ہیں کھیڑے اور ٹامٹر کے دو سے تین چمچ ٹھیک ہے آپ نے اتنا ہی دو سے تین چمچ تین چمچ سے آپ نے بنانا ہے تاکہ یہ جو ہے نا چار دن کے لیے آپ کا بنے گا چار دن کے بعد آپ نے ہے نا دوبارہ اس کو بنانا ہے تو ایک چمچ بھر کے جو ہے نا وہ میں اس میں جوکا آٹا ہے وہ اٹھ کروں گی تین چمچ کھیڑے اور ٹامٹر کے پلپ کے اور ایک چمچ جو ہے جوکا آٹا اور ایک چمچ میں اس میں ایڈ کروں گی چاول کا آٹا یعنی رائس فلور یہ ایڈ کر دیا ہے میں نے اس میں کونٹیٹی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی چیز زیادہ چلی جائے یا کم چلی جائے تو اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے سارے بینیفٹ ہی بینیفٹس ہیں اس کے فائدے ہی فائدہ یہ ہے دہی اور دہی کے ہم ڈالیں گے ایک دو اور تین چار چمچ دہی کے ہم چار چمچ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اس فیس پیک کو مکس کر لینا ہے یہ چار سے پانچ دن کا فیس پیک آپ کا بن چکا ہے چار سے پانچ دن میں آپ نے اس کو یوز کر لینا ہے ایک مہینے تک آپ نے ڈیلی یوز کرنا ہے اس کو اور چار سے پانچ دن یوز کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ بنانا ہے کیونکہ اس میں دہی ہے آٹا ہے تو سمیل کر جاتا ہے اس لئے آپ نے صرف چار سے پانچ دن کے لئے بنانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ بنا لینا ہے تو اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ملتانی مٹی ملتانی مٹی آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ کی سکن کے لیے کتنی افیکٹیو ہوتی ہے اوپن پورٹس کو شرنک کرتی ہے اور آئلی سکن والوں کے لیے تو بیسٹ ہے اور یہ جو فیس ماسک ہے نا یہ آئلی سکن والے ڈرائی سکن والے آنکھ بند کر کے یوز کر سکتے ہیں سینسٹیو سکن والے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو ایک چمچ بھر کے میں نے ملتانی مٹی کا ایٹ کیا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے ہم جو ہے نا مکس کر لیں گے تو جن لوگوں نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں تو ایک لیمن لیریوں میں اس کا ہاف لیمن جو ہے نا آپ نے اس میں سکویز کر دینا ہے لیمن ہماری سکن کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے ویٹامین سی کا خزانہ ہے یہ آپ کی سکن کو صاف کرتا ہے آپ کی سکن کو برائٹ بناتا ہے اور اس میں جو ہے نا آپ کی سکن کو گلوئنگ بنانے کے نا سپیشل پروپٹیز موجود ہوتی ہیں تو یہاں پہ میں نے ہاف لیمن اچھے طریقے سے اس میں سکویز کر دیا ہے بہت ہی اچھا ہمارا جو فیس پیک ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں اس کی کنسسٹنسی جو ہے نا ہمیں اس طرح کی جائیے ہوگی تو یہ اب ریڈی ہو چکا ہے لگانے کے لیے آپ نے اس کو فیس پہ اپلائی کرنا ہے بس اور کہیں بھی اپلائی نہیں کرنا میں آپ کو ہینڈ پہ اپلائی کر کے دکھا رہے ہوں سیم اسی میتھوڈ سے آپ نے اسے فیس پہ اپلائی کرنا ہے یہ آپ کی جلد کو صاف اور شفاف بنا دے گا جھریوں کو ختم کر دے گا بلیک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس کو بننے نہیں دے گا ایکنی کا خاتمہ کر دے گا جڑ سے ایکنی کو ختم کر دے گا اور آئیلی سکن کو جو ہے وہ بھی یہ بہت اچھے طریقے سے ڈرائی کرے گا اور جو ڈرائی سکن والے ہیں ان کی سکن کے لیے مویسٹرائزر کا کام کرے گا یہ بہت ایفیکٹیو ہے اور اگر ڈرائی سکن والوں کو اس سے ڈرائنس ہو جائے تو آپ اس کے بعد مویسٹرائزر لازمی لگا لیجئے گا اچھا ہے اس کو تیس منٹ تیس سے چالیس منٹ آپ نے فیس پہ لگانا ہے جب یہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے گا آپ کی سکن کو ٹائٹ کرنے لگ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو سادے پانی سے واش کرنا ہے واش کے بعد اگر آپ کو ڈرائنس محسوس ہو تو آپ اس کو مویسٹرائزر اپنے فیس کو لگا سکتے ہیں اگر نہیں محسوس ہوتے تو نہ لگائیں تو بہت اچھا اور ایفیکٹیو جو ہے وہ ریمیڈی بن کے ریڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے متعلق آپ لوگوں کا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کا انصر آپ لوگ کو دے دوں گی تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھی گئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کرنا مت بھولیں اللہ حافظ